نوروی دیش کے اتری بھاگ میں میں سے جلائی تک لگ بگ 76 دنوں تک سورج کبھی نہیں ڈپتا ہے یہاں رات کے بارہ بچ کر 43 منٹ پر سورج چھپتا ہے اور محس 40 منٹ کے انترال پر اگ جاتا ہے دوستو نوروی کی جیلوں میں قیدیوں کو انٹرنیٹ کی سوویدھا دی جاتی ہے اگر آپ نوروی میں کوئی اچھی کتاب لکھتے ہیں تو سرکار اس کی ایک ہزار کوپیا خرید لیتی ہے تاکہ اسے دیش بھر کی لائبری میں رکھا جا سکے اس دیش میں گیارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ایڈوٹائزمنٹ بنانا گیر کانونی ہے نوروی میں پرشوں کے لیے دو نام مشہور ہے ایک اور دوسرا ایون نوروی میں سترہ میہ کا دن راشتری دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے اس دن 1814 ایسوی میں نوروی کا سویدھان بنا تھا دیش کے سنسط کو سٹورٹنگ کہا جاتا ہے جس کے سدسیہ ہر چار سال بعد چنے جاتے ہیں نوروی کے راجہ اولاف فیفت پبلک ٹرانسپورٹیشن کا استعمال کرتے تھے اور ٹکٹ کے پیسے بھی خود ہی دیتے تھے سویدھان اور نوروی 1814 اور 1905 تک ایک ہی دیش تھے 1905 میں سویدھان نوروی سے الگ ہو گیا تھا 2017 میں نوروی پہلا ایسا دیش بنا جس نے ایف ایم ریڈیو کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا سال 2008 میں نوروی میں ایک پینگوین کو نائٹ کی اپادی دی گئی تھی اس پینگوین کا نام نلز اولاف تھا اور اسے یہ اپادی سینہ میں کام کرنے کے لیے دی گئی تھی دوسرے وشویدھ کے بعد سے اب تک نوروی میں صرف دس پولس والوں کی ہتیا ہوئی ہے نوروی میں آپ اپنی کتے کو باندھ کر نہیں رکھ سکتے ایسا کرنا یہاں گیر قانونی ہے کیول ضروری وقت میں آپ کتے کو باندھ سکتے ہیں 1999 میں نوروی کی سپریم کورٹ نے امریکہ کی ایک ڈرک سمگلر کو شرن دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ان کے انسار امریکہ کا جیل انسانوں کے رہنے لائک نہیں ہے اس دیش میں کوئی بھی وقتی اپنی کمائی کو چھپا نہیں سکتا یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر ناغری کی کمائی کو اپنی ویب سائٹ پر ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو ہر کوئی دیکھ سکے نوروی میں اگر آپ کسی کا مردر کر دے تو آپ کو شاید فاسی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں سب سے بڑی سزا بس 21 سال کی قید ہے یہاں پر عمر قید رہنی کی سزا کو 1971 میں ختم کر دیا تھا دوستو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگر آپ اور بھی دیشوں کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور نیچے دیا گیا لاب بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کریں